اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَا وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَا هُوَا الْأَبْتَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلَيِّ الْعَزِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اس رجب کے مبارک مہینے کی مناسبت سے آج کا موضوع گفتگو چونکہ تیرہ رجب کا مبارک یوم گزرا ہے جب خانہِ خدا کی دیوار جہاں سے دو دیواریں جڑی ہوئی تھیں وہاں سے شک ہوتی ہے ایک پھول کی طرح کھل جاتی ہے اور مادرِ گرامی مولاِ کائنات مولا علی علیہ السلام کو دعوت دی جاتی ہے پروردگارِ عالم کی طرف سے کہ خانہِ خدا میں مہمان ہو اور خدا کے ولی مظہرِ خدا شیرِ خدا وجہُ اللہ لسانُ اللہ یدُ اللہ اصدُ اللہ کی اس دنیا میں ظہور کے لیے پروردگارِ عالم خود خوش آمدید کہتا ہے عزیز آنِ گرامی اس کررہِ عرض کے تمام خطے کاغذ بن جائیں تمام درخت کلم بن جائیں سمندروں کے تمام پانی سیاہی بن جائیں پھر بھی مولاِ کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا ایک بندہِ خاکسار ایک بندہِ ابنُ تراب کے لیے ناممکن ہے کہ رسولِ گرامی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے بیرے اور اللہ کے اور جس طرح جب مولاِ کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اپنی کوئی فضیلت خود بتائیے تو آپ نے خانہِ خدا کی دیوار کا شک ہو جانا جبکہ جب جنابِ مریم علیہ السلام خانہِ خدا میں ہے بیت المقدس میں ہے تو کہا گیا کہ مریم یہ جائے بادت ہے جائے ولادت نہیں آپ اس حرم کی حدود سے باہر نکل جائیں جب جنابِ عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہے اور کہا خود درختِ خرمہ کو ہلائیں اور اپنی غزا کا وندوبست کریں ایک مرتبہ ایک اور روایت میں مولا نے یہ بھی کہا کہ موازنہ جنابِ مریم اور میری والدہ کا نہیں بلکہ میرا اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اس لیے پروردگار نے جنابِ فاطمہ بنتِ اصد کو تین دن مہمان رکھا قیام و تعام کا بندوبست خود ہی کیا کیونکہ وہ پروردگار جانتا ہے کہ یہ نفسِ رسول ہیں یہ نفسِ رسول ہیں جب مولاِ کائنات مولا علیہ السلام سے اپنی فضیلت خود بیان کرنے کا کسی نے مطالبہ کیا تو آپ نے خانہِ خدا کی دیوار شک ہو جانا جنابِ فاطمہ بنتِ اصد علیہ السلام کا مہمانِ خداوندی ہونا اور آپ کا قابع میں ظہور ہونا رسول کی آغوش میں آنکھوں کو کھولنا قرآن کی نزول ظاہری نزول سے اتنے برس پہلے سورہِ مومنون کی پہلی آیت کی رسولِ گرامی کی آغوشِ مبارک میں تلاوت کا شرف حاصل کرنا قد افلح المومنون اللہ زینہم فی صلاتِ ہم خاشون کہ امیر المومنین ہیں سورہِ مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں رسول کا اپنی مبارک لسان چسفانہ رسول کی تربیت میں رہنا ایک گہوارے میں اجدہے کو دو لخت کر دینا اس کا ذکر نہیں کیا دعوتِ ظلوشیرہ میں سب سے کم سن ہوتے ہوئے رسول کے حکم پہ ایک گوشت کا ران کا ٹکڑا اور ایک دودھ کا پیالہ پیش کرنا اور پھر اس میں ایسی برکت پڑ جانا ید اللہ کے ہاتھ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کہ لوگ بارہا کھا کھا کے کھا کھا کے سیر ہوتے رہے لیکن وہ خوراک کم نہیں ہوئی تیم دن تک اور بارہا مولا علی کا جب کسی اور کا جواب نہ دینا مولا کائنات مولا علیہ وآلہ وسلم کا کھڑا ہو جانا کہ اے رسول میں آپ کا معاون ہوں گا میں آپ کا مددگار ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سے دعا کرنا وجعلی ملدن کا سلطان النصیرہ کہ مجھے ایک طاقتور سلطان نصیر مدد کرنے والا عطا فرما اس کا ذکر نہیں کیا کہا کہ اے لی تو میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لئے حرون اس کا ذکر نہیں کیا یہ کہا انا وآلیم من نورن واحد میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے باقی لوگ مختلف شجروں سے خلق کیے گئے جبکہ میں اور علی ایک ہی شجر سے خلق کیے گئے اس کا بھی ذکر نہیں کیا بلکہ سورہِ بدر میں غزوہِ بدر میں اتنے کفار کو اتنے مشرقین کو واصلِ جہنم کرنے کا ذکر نہیں کیا غزوہِ خندق کا ذکر نہیں کیا غزوہِ خیبر کا ذکر نہیں کیا آسمان سے ذلفقار کے اترنے کا ذکر نہیں کیا رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں اسے علم دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے رسول کا یہ کہنا کہ کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اس کا ذکر نہیں کیا غزوہِ اہد میں جب سب بھاگنے والے اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ گئے رسول آوازیں دیتے رہے تو ایک مولا اے کہنات مولا علیہ السلام کا سینہ سپر ہو کے رسول کی حفاظت کے لئے کھڑے ہو جانا اور جب رسول کا حجت تمام کرنے کے لئے پوچھنا کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے تو کیا کہا کیا میں ایمان لانے کے بعد ایمان سے منکر ہو جاتا کہا میرا بھاگنے والوں سے کیا تعلق سولہ زخم مولا کے جسم جس میں مبارک پہ آتے ہیں اور اس وقت ارش والوں سکان و سماوات اور فرشتوں کا یہ کلمہ ہے لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ظلفکار کوئی مرد نہیں سوائے علی کے کوئی تلوار نہیں کوئی صیف نہیں سوائے ظلفکار کے ان تمام فضائل کا مولا نے ذکر نہیں کیا جب اپنی فضیلت بیان کرنے کا کسی نے پوچھا بلکہ سورہ رات کی آیت نمبر فورٹی تھری وَيَقُولُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَا مُرْسَلًا کُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدَا بَيْنِ وَبَيْنَكُ وَمَنْ إِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے نبی یہ مشرقین آپ کو رسول نہیں بانتے تو نہ سہی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے دیکھئے کس قدر خوبصورت نکتیں ہیں اس سورہ رات کی آیت نمبر فورٹی تھری جس کا مولا نے خود ذکر کی اپنی فضیلت میں کیا لطیف نکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمام انبیاء کی جو امتیں ان کی قومیں ہیں ان پر ان کو گواہ بنا کر لائے ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا ان کی رپورٹ پیش کرے گا روزِ مشر اور پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہ بنایا جائے گا تمام انبیاء پر کہ تمام انبیاء کی جو کارکردگی رہی اس کی گواہی دیں گے خاتم النبیین حسن یوسف تمی عیسید بیزاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری تمام انبیاء کی خوبیاں اور اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب نبی کسی نبی کو ایسے مخاطب نہیں کیا یہ نہیں کہا کہا کہ نو بڑا شکر گزار بندہ تھا یہ نہیں کہا کہ نو اپنے شکر کو کم کر دو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا ایوب میرا بڑا سبر کرنے والا بندہ ہے قرآن میں کہا کہیں یہ نہیں کہا کہ سبر کو کم کر دو ہاں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو کہا کم کم رات کو ہماری عبادت کے لئے کھڑا ہوا کیجے ہم نے قرآن کو اس لئے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں مبتلا ہو جائیں یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر جب ذکر کرتا ہے پروردگار اپنے محبوب نبی کا تو کس محبت کے ساتھ کس انس کے ساتھ اس کالی کملی پر بھی نظر ہو جاتی ہے جو محبوب نبی اوڑتا ہے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام انبیاء پر گواہ بنایا جائے گا اور دیکھئے اس نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے ایک اللہ سورہ کوسر کو بھیجنے والا اور ایک ساکیے کوسر سورہ کوسر کی تابیر جب سورہ کوسر نازل ہوئی جس کی تلاوت کا شرف سرنامہ کلام میں میں نے حاصل کیا اس کی تین آیات مختصر ترین قرآن کا سورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ عویزہ کر دیا جائے اور دعوت عام دی گئی وہ تمام عرب قبائل جو شیر و شائری زبان آوری میں خود کو ماہر سمجھتے تھے اپنی بالا دستی مانتے تھے سمجھتے تھے کہ ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی زور بیان نہیں رکھتا زور کلام نہیں رکھتا تو کھلا چیلنج دیا گیا کہ جاؤ اگر تم سچے ہو اس کے مقابلے کی ایک آیت ہی بنا لاؤ اور بے شک جتنے تمہارے حامی ہیں جتنے تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بھی اپنے ساتھ میں لالو لیکن تم اس سورہ کوسر کا جواب نہیں لا سکو گے جب سورہ کوسر کا جواب نہیں لا سکے تو ساقی کوسر کا جواب کہاں سے لائیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یا علی یا علی یا علی وجہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن عبی طالب اپنی مجالس کو اپنی محفلوں کو ذکر علی ابن عبی طالب سے مزین کرو زینت بخشو اور جب آپ جانتے ہیں کہ منافقت کا زہر اس مسلمان امت میں اتر آیا کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے سیاسی فائدے کے لیے کسی نے مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا زبان سے تو نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ نبی کی رسالت پہ اور پھر جب دین کی مکمل دین کی تکمیل کا اعلان ہوا من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا قرآن نے آواز دیا کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کر دی زبان سے تو مبارک بات دے دی زبان سے تو بیعت کر لی زبان سے تو مال لیا لیکن دل میں بغض رکھا تو نبی سے کسی نے پوچھا بتائیے مومن اور منافق کی تفریق کیسے کریں فرق کیسے معلوم ہوگا تو کہا کہ تم ذکرِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام شروع کر دیا کرو جس کا چہرہ کھل جائے جس کے چہرے پر رونک آ جائے وہ مومن ہے اور جس کا چہرہ بگڑنے لگے اس پر نخوت کے اثار آ جائیں وہ منافق ہے عزیز آنے گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص چاہے کوہِ اہد کے برابر سونا اللہ کی رحمے دے دے چاہے ہزاروں سال نماز روزہ عبادات میں مشہور رہے چاہے غزوات میں انبیاء اور عوصیاء کے ساتھ شریک ہو لیکن اگر دل میں علی کی محبت نہیں رکھتا تو بوے بہشت کو نہیں چھو سکتا بوے بہشت کو سونگ نہیں سکتا یاد رکھئے یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَمَا يُنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ حُوَا اِلَّا وَاہِوْ يُوْحَا کہ بے شک اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے جو بھی کہتے ہیں وہ بھیجی ہوئی بہی ہے تو اگر نبی کے زبان سے نکلا ہوا ہر حرف بھیجی ہوئی بہی ہے تو یاد رکھئے کہ اگر نبی کہتے کہ جو علی سے بوس رکھے گا اس نے مجھ سے بوس رکھا جس نے مجھ سے بوس رکھا اس نے اللہ سے بوس رکھا جب نبی کہہ دیں کہ تمہاری ساری عبادتیں تمہاری ساری راہ خدا میں خرچ کرنا تمہارا غزوات میں لڑنا بیکار تمہاری ساری عبادت بیکار ہو جائے گی اگر علی کا بوس رکھو گے تو یاد رکھئے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا ساری زندگی کچھ روایات میں ہے بیس ہزار برس کچھ میں ہے چالیس ہزار برس اور واللہ عالم کتنے ہزار برس وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہور رہا اس حد تک کہ جن ہوتے ہوئے فرشتوں کے رینک پہ پہنچ گیا اس کی اس قدر ترقی ہو گئی ایسی پرموشن ہو گئی کہ فرشتوں کے برابر اسے عرش پہ جگہ مل گئی ایک حکم ادولی کہا کہ اللہ تجھے تو سجدہ کر دوں گا اس غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا تو پروردگار نے کہا تاتی ماہو ریدو لا ماہ تو ریدو ایسے عطاعت کرو جیسے کہ میں چاہتا ہوں نہ کہ جیسے تم چاہتے اس ایک گناہ پہ ابن تراب مٹی سے بنے ہیں آدم ابن تراب کو سجدہ کرنے سے منع کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ اللہ نے کہا نفختو فیہی میں روحی فقاؤ لہو ساجدین جیسے ہی اپنی روح پھوکو فا فوراں پس سجدے میں گر جانا وہی فا ہے عزیزانِ گرامی جو رسول اللہ نے کہا من کنتو مولا فہازا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا وہاں ابن تراب کو سجدہ کرنے کی بات تھی یہاں ابو تراب کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی بات ہے کہا جتنی بھی عبادتیں کر لو کوہ اہت کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو ہزار ہاں زکاعتیں ہزار ہاں حج ہزار ہاں نمازیں ہزار ہاں روزیں بے شف وضوات میں شریک ہو جاؤ انبیاء کے ساتھ اوصیاء کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ دل میں علی کی محبت نہیں تو بوئے بہشت کو سونگ بھی نہیں سکو گے یہ وہی حکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا الْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِ آج تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت تمام کر دیا اور یاد رکھئے قرآن حقیب میں کافر اسے کہا گیا جو کفران نعمت کریے حدایت بہترین نعمت ہے جس نے اس کا کفران کیا اس نے اصل میں کفر کیا وہ کافر ہے یاد رکھئے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں جب اپنے شوہر نامدار مولا کائنات مولا علیہ علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں اے اہل دربار جب تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے تھے اپنی جان کی حفاظت پہ تمہاری توجہ مفضول تھی اس وقت جب بھی کفر کے فتنوں کے شولے بھڑکے تو مولا کائنات مولا علیہ علیہ السلام کی تلوار کی آب سے دھار سے مولا نے ان شولوں کو بھجایا اور بی بی نے کہا کہ اگر تم لوگ ساکی ایک اثر کی رہنمائی قبول کر لیتے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تمہارا رہنما بنا کر گئے تو تمہیں نہ ہی اس سفر میں تیزی اور سبق رفتاری کے ساتھ تم ہستے ہستے اپنی منزل تک پہنچ جاتے حوزے کوثر پہ پہنچ جاتے عزیزان کرامی یہ ہدایت کی محمد جنہوں نے ٹھکرا دی یہی وجہ ہے کہ مسلم امت اس وقت اس قدر تنزل تنزلی کا شکار ہے اس قدر زوال کا شکار ہے وہ صداقت وہ شجاعت وہ امانت وہ عدالت وہ تمام اسباق یہ مسلمان بھول گئے کیونکہ لا الہ الا اللہ وہ جو وجہ اللہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب لوگ مولا کائنات مولا علیہ علیہ سلام کے چہرے کو دیکھتے کرم اللہ وجہ ہر مسلک کا شخص کہتا ہے کہ چہرے کو دیکھتے تو بے اختیار کہہ اٹھتے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لسان اللہ اللہ کی زبان کہ اللہ علی کے لہجے میں میراج کے موقع پہ اپنے محبوب نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوتا ید اللہ کے قرآن میں ذکر آیا سورہ فتح ید اللہ ہی فوق آئی دیہم کہ اللہ کا تو مولا علی علی نے کٹ اس انکار کر دیا اور رسول اکرم نے خود کٹ محمد ابن عبداللہ لکھا ید اللہ ہی فوق آئی دیہم وہی سولہ حدیبیہ جس کے بارے میں پھر قرآن نے کہا انہ فتح نہ لگا فتح مبینہ کہ تمہیں روشن اور واضح فتح آتا کی اور کہا ید اللہ ہی فوق آئی دیہم کہا ہے وہ جو کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ علی کا ذکر کہا قرآن سورہ آل عمران قرآن گواہی دیتا ہے اپنے بیٹوں اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں اپنے عورتوں کو لاتے اور اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لاتے کس کو نفس رسول بنا کر گئے اسی کو جس کو کہا تھا بے شک میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے اور کب خلق کیے گئے کہا میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے میں تب بھی نبی تھا اس وقت پھر اسی نور جو بھی نکلتا ہے بھیجی ہوئی وہی ہے جب لوگوں نے اتراز کیا کہ صرف آپ نے مولا کائنات مولا علی 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 کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا مسجد نبی میں تمام دروازے حرم میں بند کر دیے گئے تو بارہ رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس سے بھی کہ یہ خدا کا حکم ہے لوگوں نے ترخواست کی ایک کھڑکی رہنے دیجئے ایک سراخ رہنے دیجئے جس میں سے ہم آپ کو محراب عبادت میں عبادت کرتے ہوئے دیکھیں آپ نے کہا نہیں اس کی اجازت نہیں صرف ایک گھر جس کے بارے میں قرآن نے تعریف کی وہ گھر ہیں جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی وہ گھر جس کے بارے میں قرآن میں آیت آتی ہے جب منت مانتے ہیں روزے رکھتے ہیں تین دن اور پھر سائل جب سوال کرنے دروازے پہ آتا ہے تو اپنے بچوں کے حصے کا افتار کا کھانا بی بی فاطمہ علیہ السلام مولا علیہ علیہ السلام سائل کو دے دیتے ہیں قرآن گواہی دیتا ہے یہ وہ سے اتنا مانگا نہیں جتنا میرے پاس سلم کسی نے مجھ سے اتنا سوال نہیں کیا مولا کا ایک کال ہے کہ اصل سخاوت یہ ہے بغیر مانگے دے دو کہ مانگنے پر تو شرمندگی اور مضمت سے بچنے کے لیے کوئی بھی دے دیتا ہے یہ کریم ہے جو سخاوت سے بھی بڑھ کر کہ اپنے حصے کا پانی امام حسین علیہ سلام نے ہر اور اس کے لشکر کے گھوڑوں تک کو پلا دیا سباہیوں کو عزیز آنے گرامی جب ہم ان ایام مبارکہ میں ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ان ہستیوں کی عصوہ حسنہ ان کے اقوال سے سیکھنا ہے کونو سادقین سچوں کے ساتھ ہونا ہے وابستہ ہونا ان کے ساتھ جو آئے تطہیر کے مالک ہیں تو اپنے نفس کا تذکیہ کرنا ہوگا اس کے لیے مولا کے اقوال ذریع کو مشل را بنائیں مولا نے اس زمانے میں وہ اقوال بیان کیا آپ نے کائنات کی خلقت کے بارے میں اس جھاک سے زمین کی تخلیق اس طرح بنا کے بتایا اس طرح بیان کیا ممبر سلونی سے اس قدر فسیح و بلیغ اور واضح طریق انداز میں کہ سننے والے یہودی نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کائنات ایلی یا تو آپ کے سامنے بنائے گئی ہے یا آپ نے خود ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل وہ نبی کہہ رہا ہے جو اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے جو کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کا اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا عزیزان گرامی یہ وہ گھرانہ ہے جن کی زندگیاں اللہ نے اپنے نور کو انسانی شبی میں اس لیے بھیجا کہ یہ مظہر خدا یہ اولو الامر خدا کے امر کے رکھ والے خدا کہ امر پہ اختیار رکھنے والے کہ جب مولا آئے کائنات مولا علی 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 سلام نے مرتبہ فرمایا جو بھی مرے جہاں مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا کسی جلنے والے نے پوچھا کہ ایک لمحے میں کتنے ہی انسان لکمہ اجل چکھتے ہیں آپ کیسے ہر ایک کے سرحانے پہنچیں گے کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑا کل روح 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 رب کا عمر ہے کہا جب تک اول عمر موجود نہ ہو تب تک ملک الموت اللہ کے عمر کو قبض نہیں کر سکتا وہ جلنے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ غزوہ بدر میں جس سے پوچھا تمہیں تمہارے بھائی کو کس نے جہنم واصل کیا تمہارے بیٹے کو کس نے جہنم واصل کیا تمہارے چاچا کو کس نے جہنم واصل کیا کہتے تھے علی 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 ایک وقت میں ایک لمحے میں ہر جگہ موجود ہے کبھی اپنے دروازے پہ سائل کی ضرورت پوری کرتے اور اسی وقت چوتھے آسمان پہ فرشتوں میں روٹیاں بانٹ رہے ہیں جناب فضا علی السلام کہتی ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ ان کی محبت دل میں اجاگر کیے بغیر توحید کا شعور جس طرح بی بی فاطمہ ظاہرہ نے فرمایا کہ توحید کے شعور کو اللہ تعالی نے قلب میں اتار تو جب تک حب علی قلب میں مضبوط نہ ہو جائے بھر نہ جائے اس وقت تک توحید کا شعور قلب میں نہیں اترتا زیزان گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اقوال سے اپنے عمال سے بتایا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے کس طرح سے اللہ سے محبت کی جاتی ہے بی بی زینب علیہ السلام سانی زہرہ عقیلہ بنی حاشم شریکت الحسین بی بی زینب علیہ السلام کی شہادت کے یوم کے مناسبت سے میں چاہوں گی کہ کچھ تذکرہ اس شیر دل بی بی کا کیا جائے وہ بی بی جن کا نام ہے زینب باپ کی زینت باپ کی زینت وہ علی جن کا ہم نے تذکرہ کیا وہ علی جنہوں نے کہا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے وہ علی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اگر لوگ علی کا بخص دل میں نہ رکھتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو ہی تخلیق نہ کرتا بیٹوں کو قرآن میں زینت کہا گیا کہ کیا ہستی ہے بی بی زینب کہ یہ باپ کی زینت بیٹی باپ کی زینت اور وہ بھی ایسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جہاں امام حسن علیہ السلام شہید انسانیت مولا غازی عباس علیہ السلام وفا کی تصویر مولا علی علی کی شبیح ہیں سبر و رضا اور وفا کا ایک چمکتا ہوا درخشا سورج ہے جو تا قیامت اور اس کے بعد بھی جلتا رہے گا ایسے بھائیوں کے ہوتے ہوئے اپنے بابا کی زینت توحید کا شعور بی بی زینب علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ میرے نبی نے کہا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں کون سے علماء امام اسے روایت ہے بی بی زینب علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث ہے حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کا تو ذکر کرتے ہیں کہا چھٹے امام نے کہا تم مولا باس کی علم کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ جب شمر امام نامہ لے کر آیا امام سے رشتداری کی تبسط سے والدہ کی جانب سے رشتداری کی تو آپ نے قرآن کی آیت تبت یدہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے علم غیب جانتے تھے یہ ہاتھ کیا ظلم کرنے والے امام چچا تھا پھر بھی کہا تبت یدہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اسی طرح شمر کو کہا کہ تم میرے لئے امام نامہ لیایا ہے میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کے لئے نہیں لیا میری امت کے جو علماء ہوں گے بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے یہ کیا دنیا پرست علماء خود پرست علماء ناقص العقل ناقص العلم علماء جو دنیا کی حوص رکھتے جن کے بارے میں امام موسیق عظم علیہ السلام سے روایت ہے حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبی کو کہ دیکھو لوگوں کو خبردار کر دو کہ ایسے عالم کو اپنا رہنماء اپنا رہبر نہ بنائے جو دنیا پرست ہو کہ یہ تم لوگوں کے لئے ڈاکو اور رازن ہے نہیں وہ علماء بی بی زینب علیہ السلام کا علم کے بچپن میں عالم تفی میں ہے بی بی مولا علی علی علیہ السلام سکھا رہے ہیں احد دوم گنتی سکھاتے ہیں آپ کہتے ہیں احد احد کے یہ واقعات عالماء غیر مولماء تو مولا کائنات مولا علی 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 کہتے ہیں کہ بی مومن دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی لازم تو یہ ہے کہ محبت صرف اللہ سے ہو اور نظر شفقت نظر محر علات پر بی بی کا عرفان دیکھئے بی بی کی معرفت دیکھئے ایسے ہی نہیں یہ بی بی زینب ہے اپنے بابا جان کی زینت کرم اللہ وجہ وجھ اللہ این اللہ اللہ کی آنکھ لسان اللہ اللہ کی زبان وجہ اللہ اللہ کا چہرہ صد اللہ اللہ کشے اس مولا کائنات مولا علی 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 السلام کی زینت بی زینب علی علی السلام جب ایک مرتبہ ملون نے اس ملون نے دروار میں کہا کہ اس اللہ نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا تو بی بی کیا جواب دیتی کہ میں نے تو اللہ کی طرف سے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا اللہ اللہ کیا ایمان عزیز آنے کرامی جب ہم بی بی زینب علی السلام کا ذکر کرتے ہیں اور میں خاص طور پہ تمام مومنین و مومنات سے مخاطب ہوں لیکن خاص طور پہ اپنی مومنین بہنوں سے مومنا بہنوں سے مخاطب بی بی زینب ہوتا ہے اس کو مرد کہتے ہیں دل کی کیفیت کو جو طالب دنیا اس کو عورت کر یہ قلب کی کی کیفیت ہے جس طرح کہا جاتا ہے ہمت مردہ مدد خدا بی بی زینب علیہ السلام تمام عمر پردادار بی بی علم کے میدان میں دیکھئے مولا علی کی خلافت کے ظاہری خلافت کے زمانے میں کوفے کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیتی ہے قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی ہے بی بی کا علم دیکھئے بی بی کی حق پرستی دیکھئے عبداللہ ابن جعفر تیار علیہ السلام جو انتہائی وسیع رسک کے مالک تھے کیونکہ رسول اللہ نے آپ کو بچپن میں دعا دی دی تھی کہ آپ کے رسک میں اس طرح کی برکت تھی کہ آپ سے بڑھ کر کوئی سخی کوئی دریا دل مشہور نہیں تا کسی نے کرزا بھی لینا ہوتا تھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کا حوالہ دے دیتا تھا کہ وہ میری طرف سے ادا کر دیں گے اگر براوانی رسک کو چھوڑ کر بی بی پہلے سے یہ تہہ کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حق کی رہمے چلیں گے اس بی بی کا حوصلہ دیکھئے ہواتین کو سمجھا جاتا ہے کہ کمزور دل کی مالک ہوتی بی زینب علیہ السلام کو ذرا اپنا رول موڈل بنا کر دیکھئے اس بی بی کی مطانت دیکھئے اس بی بی کا جگر دیکھئے اس بی بی کا حوصلہ دیکھئے بی بی نے وہ جہاد کیا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے بی 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 مولا کائنات ممبر سلونی مولا علی علی کے لہجے میں اس طرح کبھی بازاروں میں کبھی درباروں میں خطاب کیا کہ مجمع خاموش ہو گیا علی کے لہجے میں خطاب کیا اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں میری بی 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 بلاغت بلکل خطبہ فدق کا نقشہ تھا کہ جہاں بی بی فاطمہ زہرہ مسلمانوں کو حق کی طرف لا رہی ہے کہ کیوں توحید کو بھلا بیٹھے کیوں رسول اللہ کے ساتھ کیے گئے ہے دو پیمان کو بھلا بیٹھے کیوں من کنت و مولا فہاز علی مولا کے پیغام کو بھلا بیٹھے کیوں دنیا پرستی میں اس قدر اسیر ہو گئے کہ اپنا رستہ ہی بھلا بیٹھے اور بی بی زینب وہی پیغام ثانی زہرہ دھور آتی ہیں ایک بی بی آپ سوچئے اپنے جگر گوشے اپنے بیٹے اونو محمد کم سنی میں کس طرح جنگ کرتے ہوئے کس طرح جعفر سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں گود کے پالے شہزاد علی اکبر شبیح مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کڑیل جوان جو بی بی زینب علیہ السلام کی ہاتھوں سے پالے ہوئے وہ شہادت کا جان نوش کرتے ہیں مولا باس علیہ سلام جن پہ بی زینب کو ناز تھا کہ مولا باس کی زندگی میں قید کا تصور نہیں ہو سکتا کہ بازو کٹ جاتے ہیں مشک شد گئی خیمے میں پانی نہیں لا سکتے اتنی قربانیا دے کر بھی بہن بھائی حسین کو نہیں بچا سکی بہن اور بھائی کی محبت تو ہے عاشق امام تھی بھائی لیکن راہ خدا دیکھئے کہ کس طرح اللہ سے دعا کی بی زینب نے مقام زینب یا وہ تیلہ بلند ہوتا ہے گواہ بنتی ہے امام حسین کی شہادت کی تا کہ دنیا کو بتا سکیں حق کیا ہے باطل کیا جال حق کا وزہ کل باطل بے شک حق آگیا باطل چلا گیا بی بی زینب علیہ السلام تنہا اتنے مسائب ٹوٹنے کے بعد زور جگر دیکھئے خاتون ہوتے ہوئے بی بی کو ایک والدہ کے روپ میں دیکھئے کیا تربیت کی ہوگی حضرت عنو محمد علیہ السلام کی کہ خدا کی رحم اپنی جان کو قربان کر دو اسی بھائی کی بہن کے جنہوں نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ اگر میری جان چلے جانے سے خدا کا دین بچ جاتا ہے تو اے تلوارو آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا آشقان خدا کی قتل گاہ ہے یہ کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ گا بی بی نے کیا تربیت کی اپنے بیٹوں کی وہ زوجہ جو ایک مثالی زوجہ وہ بہن کہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امور امامت میں آپ سے مشورہ لیتے وہ بہن کہ جب بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کم عمری میں اس جہان سے رخصت ہوتی گھر کا تمام انتظام دیا کسی قسم کی جذباتی کمزوری نہیں دکھائی بلکہ بھائی کا زور بازو بنی اس وقت بی بی سکینہ علیہ السلام کی حفاظت بھی جناب زینب اب کرتی ہیں امام وقت امام زین علیہ سلام کی حفاظت بھی بی بی کرتی ہیں وہ ظلم ہوتا ہے کہ خیمے جلا دی جاتے بی بی کا تحمل دیکھئے کہ اب تمام گود اجڑی بیواؤں تمام دکھی خواتین تمام بے آسرہ بچوں اور وقت کے امام غیرت اللہ کی حفاظت اب اس بی بی کی ذمہ داری کافلہ سالار ہیں لیڈرشپ کوالٹیز دیکھئے اس بی بی کی کیا شیر دل خاتون کیا لائن جو توحید خدا غندی کے نور سے اس قدر معمور تھا کہ جہاں جہاں بی بی گئی اس حالت میں بھی ایک پردادار بی بی کہ تمام عمر کسی نے سایا نہ دیکھا ہو وہ بی بی جس کی والدہ کا جنازہ اندھیرے میں اٹھو وہ بی بی کہ جو مخدومہ کائنات ہے ثانی ازارہ وہ بی بی اس حالت پہ کہ سر پہ چادر نہیں بے پالان اونٹوں پر سوار ہے ہاتھ پشتے گردن بندے ہوئے اور حفاظت پہ معمور ہیں تمام بی بیوں کی ان کی دل جوئی بھی کرتی ہیں ان بچوں کی حفاظت کرتی کتنے زخم میری بی بی زینب علیہ السلام کے مبارک اور نازو جست پہ بی بی نے لے لیے کبھی امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کرتے کرتے اپنے اوپر تازیان کھائے کبھی تیز تیز اونٹوں کے چلتے ہوئے جب بچے گر جاتے تو بی بی نے خود کو گرا لیا تاکہ کافلہ روکا جائے اور ان بچوں کو واپس لائے جائے بی بی اس قدر مسائب کہ جب سر آتے ہیں علم محمد علیہ السلام کے ان پہ گریہ کرنے کے بجائے امام حسین علیہ السلام شہزاد علی اکبر کے سر پہ گریہ کرتے ہیں اور شامی عورتیں کہتے ہیں یہ دو سر ان کی ماں کہاں ہے تو بی بی زینب کہتی ہے میں ان کی ماں ہوں علم محمد کی بی بی کی تربیت کیا تربیت ہوگی ایک والدہ کی تربیت کی اس قدر کم سنی میں علم محمد علیہ السلام نے ایسی جنگ کی کہ بدروہ ان کی یاد تازہ کر دی بی بی زینب علیہ السلام کیا بھائی بھروسہ کرتے ہوں گے بی بی زینب علیہ السلام پہ کہ گواہ شہادت امام حسین خارجی کہنے والے ملون وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے نعوذ باللہ ہی تصویر کھینچی جائے کہ ایک خارجی نے خروج کیا صاحب اقتدار کے خلاف کیا ذمہ داری ہے بی بی زینب علیہ السلام کہ کاندھوں پر بی بی کا سیاسی تدبر دیکھئے کہ جب خطبہ دیتی ہیں تو پہلے اللہ کی حمد و سنہ پھر اپنے جد امجد بزرگوار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سنہ پھر تعریف کرواتی ہیں اپنے والدین گرامی کا کہ جو اس کائنات میں سب سے افصل ہیں بی بی کا علم بی بی کا حلم بی بی کا تدبر بی بی کا جوش بی بی کا ولولا اور ایمان سب سے بڑھ کے عزیزان گرامی دنیا کو نہیں دیکھا بی بی نے جان بچانے کی پرواہ نہیں کی نہ اپنی اولاد کی نہ اپنی حتیٰ کہ اس قدر ثوبت اپنی ذات کی نفی یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے توحید اس کو کہتے ہیں ایک شیر دل خاتون کا حوصلہ ایک شیر دل خاتون کا ایمان ایک شیر دل خاتون کا یقین اور اس قدر جلال اس قدر روب اس قدر دب دبا کہ سننے والے کہیں کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطاب کر رہا ہے وقت کے امام کی محافظہ بن جاتی ہے بی بی زینب علیہ السلام بی بی زینب علیہ السلام کی زندگی سے جو درس ہمیں سیکھنے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی کو ہر چیز سے بالتر پرائیورٹی بنا لیجئے اپنی جان سے بڑھ کر اپنے گھر سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی زندگی سے بڑھ کر جس طرح مولا کائنات مولا علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سامنے اس طرح ہو جاؤ کہ جیسے ایک بندہ آجز غلام اب اپنے مالک کے سامنے ہوتا لیکن دیکھو کسی اور کے سامنے ایسے نہ ہونا بی بی زینب علیہ السلام طاقت بنی ہے اپنے بھائی کی آخری رخصت کے وقت سوار کرا دیں کس طرح بی بی نے اپنے آساب کو اس قدر فولادی بنایا ہوگا ذرا سوچئے وہ بی بی جو ثانی زہرہ ہیں بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ جنت کی مہک جنت کا پھول رسول اللہ علیہ 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 وآلہ اور ان کی بیٹی اس قدر حوصلہ اس قدر قوت جہاد رہتی دنیا تک مجلس حسین باقی ہے یہ ذکر باقی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ دین قائم رہے گا ایک قوم ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو اور رسول اللہ نے کہا ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد میری بی بی نے کس طرح ایک لمحے کے لئے بھی اپنے ایمان کو اپنے یقین کو اپنے قوت حوصلہ کو متزلسل نہیں ہونے دیا جب تشت میں بھائی کا سر ہے وہ بھائی جس کی عاشق اور دندان مبارک کے ساتھ بے حرمتی کرتا ملون تو بی بی کیا الفاظ بی بی کہتی ہے کہ تُو نے تو خود کیا سمجھتا ہے جب وہ کہتا ہے جس چاہے اللہ عزت دے جس چاہے قرآن آیات کو جب اس طرح غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے بی بی کس جلال سے کس یقین سے کہتی ہے کہ تُو کیا سمجھتا ہے کہ تُو نے فتح حاصل کی تُو نے تو خود اپنی خال اور گوشت کو اپنے داتوں سے کاٹ چھوڑا ہے تُو نے تو خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے اس قدر ایمان کی قوت اس قدر استقامت اس قدر یقین اللہ تعالیٰ پہ کہ سلم کے بعد بی بی کہتی میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا یہ ہے لا الہ الا اللہ کی تصویر ایک خاتون کی صورت میں ہمارے لئے لا زوال درسگا ایک مثال بی بی زینب علیہ السلام اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اللہ اپنے شوہر سے بڑھ کر اللہ اپنے گھر بہار سے بڑھ کر اللہ اپنے بھائی کی محبت جہاں اللہ کی رام بھائی کو بھی قربان کر دیا اون محمد جیسے خوبصورت بیٹوں کو قربان کی شہزاد علی اکبر علیہ السلام شبیہ مصطفی گود کے پال بھتیجے کو قربان کی حضرت عباس علیہ السلام جیسے ایسی مثال قائم کرتی ہیں لیڈرشپ کی اس طرح رہنمائی کرتی ہیں اس طرح رہنمائی بن جاتی اس طرح سپاہ سالار بن جاتی اس طرح مجاہدہ بن جاتی اس طرح محافظہ بن جاتی وقت کے امام ان کی بھی دل جوئی کرتی ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں زبان سے جس طرح ہو سے کہ اپنے جسم پہ زخم سہ کر بھی ان بچوں کی دل جوئی کرتی ہیں ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہیں شفیق قود کا کردار ادا کرتی بھی سکینہ کی دل جوئی کرتی بھی زینب علیہ السلام ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت ہے جو رحمت للعالمین کی ایک پرچھائی ہے اس نور اللہ نور کی ایک روشنی کی کرن ہے ایک جلتا ہوا پر جلال روشن واضح سورج ہے جو ہمارے لئے ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے کس طرح سے علم کو اپنا شعار بنائے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پہ عمل رسول نے خود کہا مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا یہ بی بی زینب علیہ سلام خواتین کی درس و تدریس کا بھی کام کرتی ہے آپ کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ علماء جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں بی بی وہ عالمہ غیر مولمہ ہے بی بی کا کردار بی بی کے الفاظ بی بی کی سیرت بی بی کی سب سے بڑی سنت مجلس حسین جس نے اس درس گاہ حسین کو رہتی دنیا تک حق و باطل کی صاف صاف الہدہ الہدہ کر دینے والی ایسی واضح درس گاہ بنا دیا کہ ہمارے لئے رہتی دنیا تک ایک ایسی مجلس ایک ایسی محفل جس میں ہم یاد کریں اقدار کربلا کو یاد کریں اقدار آشورہ کو یاد کریں اس بی بی کے ایمان کو جو ایک لحظے کے لئے بھی کمزور نہیں پڑا اور یاد رکھیں کہ ہر دوستی ہر دشمنی ہر جہاد ہر کوشش ہر صحیح صرف اللہ سامنے ہائل ہو نہ دنیا وی عیش و عشرت نہ ہی دنیا وی اقتدار صرف اقتدار نہیں مگر اللہ کا یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جتنے بھی ناظرین اس مجلس میں آج میرے ساتھ شریک ہوئے انہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے وسیلے سے اور بی بی زینب علیہ السلام جو اپنے بابا جان کی زینت ہیں ان کے وسیلے سے تمام حاجات جو جانتا ہے دلوں میں کیا کیا حاجات ہے تو علیم بذات صدور ہے یا اللہ تمام دلی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمیں معرفت عطا فرما جس طرح ہم زیارت آشورہ میں دعا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت آپ کے اصحاب کی معرفت بی بی زینب علیہ السلام کی معرفت تمام خواتین کو عطا فرما جو دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رکھتی ہیں جو دل میں عشق اہل بیت علیہ سلام رکھتی ہیں بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ پہ ٹوٹنے والے مسائب کا واسطہ بی بی نے کہا اتنے مسائب ٹوٹے بابا جان کے دنیا سے رخصت کے بعد کہ اگر دنوں پر پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتی اس بی بی کے مسائب کا واسطہ شکستہ پہلو کا واسطہ ہمیں مومن اور منافق میں فرق کرنے کی توفیق اطاف اور تمام مسلمین جو خود کو عاشق رسول کہتے ہیں ان کے دل میں یہ معرفت اجاگر کر دے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ ولایت علی پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے کہ اللہ ہم جو خود کوشیان نے حیدر کرار کہتے ہیں ہمیں اس قابل بنا دے جس طرح چھٹے امام امام جعف صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ ہو تو ہمارے لئے باعث سے فخر بنو نہ کے باعث ندامت جتنی بھی مومن بہنے ہیں بیٹیاں ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں یا جو دیکھ اللہ تعالیٰ کی توحید ہر چیز میں اللہ کی خوبصورتی کو دیکھنا بی بی نے وہی مولا کائنات مولا علیہ السلام کے کول کی تفسیر کی کہ میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا جس طرح مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں تو جس چھے کو بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں اس کے دوران اللہ کو دیکھتا ہوں اس کے بعد اللہ کو دیکھتا ہوں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان پاک و طیب و طاہر ہستیوں کے صدقے میں ہمارے دل تیری توحید کے نور کی معرفت سے روشن ہو جائیں یا اللہ ہمارے قلب کو اتنا صاف کر دے کہ تیری توحید ان ہستیوں کی محبت تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس دل پہ اپنا گھر بنا سکے یا اللہ جو جو رسک کے خواہ ہیں اس رسک کے حسن کا واسطہ جو تُو نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبْنَ اللَّ ذِهِنَ جُمْعِ رَحْمِ شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو زندہ ہے بلکہ میری جناب سے رسک پاتے ہیں اس رسک کے حسن کا واسطہ تمام دیکھنے والوں اور ہم سب کے رسک پہ پاک و تیب رسک عطا فرما بے حساب رسک عطا فرما جو جو بے گھر ہیں جن کے اپنے گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو رب زدنی علماء یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما بی بی سکینہ علیہ السلام کی مصیبت کا واسطہ ہمارے بچوں کو یتیمی کے عذاب سے بچا جو قید ہونے بی بی سکینہ کی زندان کی پرا شکید کا واسطہ جلد اس جلد رہائی نصیب فرما بیمارے کربلا کی بیماری کا واسطہ غیرت اللہ کی بیماری کا واسطہ یا اللہ جو جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما اور ہمیں اس پینڈیمک میں اس وائرس کی مصیبت سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے لانت اللہ اللہ قوم الظالمین اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد